پشاور میں پولس لائنز کی مسجد میں خودکش دھماکہ شہدہ کی تعداد بتیس ہو گئی 147 زخمی ہسپتال میں زیرے علاج شہدہ میں امام مسجد بھی شامل دھماکہ مسجد کے اندر نماز زہر کی ادائیگی کے دوران ہوا سیکیورٹی فورسز نے علاقی کو حسار میں لے لیا دھماکے سے مسجد کا ایک حصہ شہید ہو گیا وزیراعظم شہباز شریف کا لیڈی ریڈنگ ہسپتال کا دورہ دھماکے کے زخمیوں کی آیادت تھی سیاسی قیادت کی جانب سے پشاور خودکش دھماکے کی شدید مظہمت وزیراعظم کہتے ہیں اللہ کے حصور سربسجود مسلمانوں کا بہیمانہ قطر قرآنی آیات کے منافع ہے سابق صدر راسف علی زردانی نے کہا کہ خیبر فرکت انخواب میں دہشت گردوں کا سرگرم ہونا انتہائی خطرناک ہے مولانا فضل رحمان کہتے ہیں عبادت کی دوران حملہ صفاقیت کی انتہا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی پورسز اور پولیس کا مشترکہ آپریشن تحصیل کلانچی میں سیکیورٹی پورسز اور ملزموں کے درمیان پائرنگ آئی ایڈی ماسٹر مائنڈ سمیل دو دہشت گرد حلاق اسلحہ اور گولہ بارود برامر حلاق دہشت گردوں کا تعلق خردم ٹی ٹی پی گھنڈا پور گروپ سے ہے الیکشن کمیشن کورڈھم کی دینے کا کیس اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پواس آدری کے مسیر جسمانی ریمانڈ کی استدہ مسترد کر دی عدالت کا پواس آدری کو جوڈیشی ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکوم عمران خان کے بے بنیاد الزامات عاصف علی زرداری کا دس عرب روپے کا حرجانے کا نوٹیس چودہ روز میں غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ منگھڑت الزامات سے ساخھ اور شہرت کو نقصان پہنچا ستائش جنوری کو عمران خان نے اپنے اوپر حملے کا الزام سابق صدر پر لگایا تھا عمران خان کے جھوٹے الزام پر پیپلز پارٹی کے چاہنے والے شدید حصے میں ہیں وفاقی وزیر برائے محلیاتی تبدیلی سینیٹر شہری رحمان کہتے ہیں اس طرح کے الزام تراشی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا عمران خان اب عدالت میں ثبوت پیش کریں یا اپنے جھوٹ پر صدر زرداری سے معافی مانگے ملگیر تنظیمی دوروں کا شیڈیول جاری یکم فروری کو بہاولپور میں ورکرز کنونچن سے خطاب کریں گی 20 فروری کو رابلپنڈی میں تنظیمی اجلاس ہوگا پشاور میں 15 مارچ کو ورکرز کنونچن ہوگا لاہور ڈیویزن میں 19 کو کنونچن 20 مارچ کو تنظیمی اجلاس ہوگا 23 مارچ کو کوئٹا جائیں گی کراچی میں 27 اور 28 مارچ کو تنظیمی اجلاس ہوگا سابق ویپا کے وسیر شیخ رشید کی رابلپنڈی میں لال حویلی سیل متروکہ وقت املاق بورٹ کے مطابق 27 سال سے سیاستی دباؤں کے باعث حویلی پر قبضہ کیا گیا تھا شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ سات میں سے ایک یونٹ کی ریجسٹری ان کے پاس ہے لندن کی تین پارٹیاں لال حویلی پر فلم بنانا چاہتی ہیں جو انہیں برداشت نہیں موسم کی خرابی کے باعث متحدہ عرب امراض کی صدر کا دورہ اسلام آباد منسوخ صدر ایو ایے محمد بن زید انہیان نے آج اسلام آباد کا دورہ کرنا تھا بہاولپور میں شدید بارش اور موسم کی خرابی کے باعث دورہ منسوخ کرنا پڑا روپے کی تنزلی کا سفر جاری امریکی ڈالر مزید سات روپے مہنگا ہو کر دو سو انتر روپے پچاس پیسے کا ہو گیا سا دن میں ڈالر چالیس روپے مہنگا ہو چکا پاکستان پر بیرونی کرزوں کا بوجھ مزید بڑھ گیا مل بھر میں بارش اور برخ باری کا نیا سلسلالہور اور گشاوالہ میں بادل برس پڑے مزیر آباد میں یالہ باری نے رنگ جمع گیا ملکہ کوسار مری میں برخ باری کے بعد ہر سو سپے تھی راملہ کوٹ، مانسیرہ اور بلائے علاقوں میں برخ باری سے معاملات زندگی متاثر وادی انیلم اور کاخان میں برخ باری جاری سعودی عرب کے شہر جالدانگ میں بہاڑی تودہ گر گیا اہم سڑک بند ہونے سے ملہکہ علاقوں کا زمینی رابطہ منکتہ متعدد گاڑیاں موجزاتی طور پر محفوظ رہیں سعودی میکمہ ہائیوے کی جانب سے روڈ کلیئر کرنے کا کام جاری